بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خدیجہ وائس چینل میں خوش آمدید یزید سن ساتھ ہجری میں تختلشین ہوا سن چونسر تک حکومت پر براجمان رہا عام موریخین نے یزید تو ایک شراب خور بنجروں سے کھیلنے والا اور اسلامی احکامات کے نسبت پر اتنا کرا دیا ہے تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ عبداللہ بن حنزلہ اہل مدینہ کی ایک جماعت نے یزید کے طرز زندگی سے آگاہی کی غرض سے دمشق کا سفر گیا انہوں نے مدینہ واپسی پر یزید کے بارے میں کہا ہم ایک ایسی شخص کے پاس گئے تھے جو بے دین ہے شراب خور ہے تمہور بچاتا ہے موسیقان اس کے پاس لہو لعب میں مشغول رہتے ہیں اور وہ کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے عبداللہ بن حنزلہ نے مزید کہا کہ خدا کی قسم ہم یزید کے پاس اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برچنے کا خوف تھا مسودی بھی یزید کے بارے میں لکھتا ہے اس کی زندگی فیرون کی نسل تھی بلکہ اس سے بھی بتے تھی بعض مصنفین کے مطابق یزید دیہات میں اپنی دائیہ کے پاس پروان چڑھا اور اس کے ننیال قبول اسلام سے پہلے عیسائی تھے اور ابھی تک مسیحی عادت و اطوال میں اس میں باقی تھی لہذا یزید کی تربیت عیسائیوں کے طریقے پر ہوئی تھی یزید نے اپنے تین چار سالہ دور حکومت میں انتہائی بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا یزید کا سب سے بڑا جرم امام حسین اور آپ کے بہتر باوفا ساتھیوں کو شہید کرنا ہے تاریخ میں منقول ہے کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں مدینہ کے والی اطبع کوئی خط دکھا اسے حکم دیا کہ امام حسین دیگر شخصیات سے بیعت لے یزید نے اس خط میں حکم لیا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے سر کلم کر کے میرے پاس بیجو یزید کا دوسرا گناؤنہ کا مدینہ شہید پر حملہ ہے مدینہ شہید پر حملے اور قتل و غارب کو واقعہ حرہ کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے اس سر یزید نے پانچ جزائے شاملوں کو مسلم بن اقبع کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا مسلم نے مدینہ پر حملہ کر کے واقعہ حرہ کا ارتکاب کیا اس سانحے میں بہت سے لوگ قتل کر دئے گئے اس نے اپنے آدموں کو تین دن کیلئے کھلی چھٹی دیدی کو مدینہ میں جو مرضی کریں دینوری لتے ہیں کہ واقعہ حرہ میں اسی اسی کے لگ بک صحابہ کرام کو قتل کیا گیا مہاجرین و انسان میں سے سات سو باقی مسلمانوں میں سے دس ہزار افراد کام آئے اس کا ایک اور جو مکہ شہر پر حملہ اقابی پر سنگ پاری ہے مسلمین اقبعہ واقعہ حرہ کے بعد اتنے صبح کے ساتھ لڑائی کے غیر سے مکہ کی طرف روانہ ہوا مگر راستے میں ہی حلاق ہو گیا اس کے بعد حسین بن نمیر کو لشکر یزید کا سپے سالار مقرر کیا گیا شام کے سپاہیوں نے مکہ کا محاصرہ کیا اور منزیکر سے اس شہر پر حملہ کیا حرم کو آگ لگا اس واقعے میں خانہ کعبہ منادم ہو گیا اور لوگوں کے بہت سے گر نظر آتش ہوئے اور سن چونسٹ میں یزید کے حلاقت کے خبر مشہور ہونے کے بعد سپاہ شام واپس آگئے ابن کسی لکھتے ہیں کہ چودہ ربی لول سن چونسٹ کو اس کے حلاقت کا دن ہے یزید پندرہ ربی لول سن چونسٹ کو جمعیرات کے دن مرا اس کے موت کے علت کے بارے میں نقل ہوا کہ وہ ایک بیماری کے باعث حوران میں حلاق ہوا اپنے کسی لکھتے ہیں کہ وہ ناغہانی موت کا شکار ہوا رات کو مستی کے حالت میں سویا تو صبح مردہ پایا گیا اس کے لاش خراب ہو چکی تھی منکور ہی کہ اس کا جنازہ دمشق میں لائے گیا اسے باب اس اغیر میں دفن کیا گیا اس کے قبر اس وقت کوڑے کے کوڑے کے دھیر میں بدل چکی ہے ایک روایت یہ ہے کہ سن چونسٹ اجری کو جمعیرات کے دن دن دنیا فانی سے مٹ گیا یزید رات کو مستی کے حالت میں سویا ہوا تھا جب صبح ہوئی تو اس کی موت ہو چکی تھی جب اس کی موت ہوئی تو اس وقت ایک خیمے میں تھا جید اس کے خیمے میں داخل ہو انہوں نے اس پت پک کی لاش کو چیر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر لئے اور کھا گئے اس کی لاش سے بہت ہی زیادہ پتگو آتی تھی کہ اس کے پاس جانے کے لئے بھی کوئی تیار نہ تھا بڑی مشکل سے اس کو گدوں سے بچا کر ایک گھڑا کھوٹ کر اس گھڑے میں دفن کر دیا گیا اس طرح خدا نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا تھا دن جگہ اس کی قبر ہے وہاں لوگ اس کی قبر پر پتھر ماتے رہتے تھے اب اس کی قبر کے اوپر شیشہ گرم کرنے کی ایک بھٹی لگی ہوئی ہے لوگیں شیشے کو پگلانے والی سنت وہاں موجود ہے خدا نے یزید کو کتے کی موت ماردو اس کی قبر پر ہمیشہ کے لئے آنکھ چلا دی ہے جو بھی خدا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل اولاد کے ساتھ برا سلوک کہتا ہے جس کا حال یزید جیسا ہوتا ہے ایک اور روایت میں کہ یزید ایک شدید بیماری امتلا ہو گیا تھا ان کی آنکھ پھٹنے لگی اس دور کے طبیب حیران ہو لگے یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ بھی پانی پینے کے لئے تڑکتا رہتا تھا جب یہ پانی پیتا تھا تو یہ پانی اس کے پیت میں آگ لگا دیتا تھا لوگ یہ بات کرتے تھے کہ اس بدبخت نے مولا علی کے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا اس وجہ سے اس کا یہ حال ہو رہا ہے اب سید خزری سے مرویہ کرسلاللہ نے فرمایا کہ اس ساتھ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جو اہلِ بیت سے بخص رکھے گا چہرے سبسکرائب کیجئے